گریب کسان کی کہانی ایک گو میں ایک گریب کسان رہتا تھا وہاں پر دو تین سال سے بارش نہیں ہوئی تھی جس وجہ سے وہاں کی ساری جمین سکھ چکی تھی کسان بہت دکھی تھا کیونکہ وہ اپنے جمین کے اوپر کوئی فصل نہیں اگا پا رہا تھا سردی کا موسم تھا آج کسان پیڑ کے نیچے آرام کر رہا تھا تب ہی اسے وہاں ایک سانپ نظر آیا اوپر سانپ اپنا فن پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا کسان کے مند میں ایک بات آئی یہ سانپ کافی سالوں سے یہاں رہتا ہے اسے بھی اس اقال کے سمعے میں میری طرح کھانا دھونڈنے میں پریشانی ہوگی پھر گریب کسان نے من ہی من یہتائی کیا کی وہ ہر روز سانپ کو ایک کٹوری دودھ پلائے گا اگلے ہن دن کسان ایک کٹوری میں دودھ لے آیا اور سانپ کے بیل کے پاس رکھ کر کہنے لگا ہے ناغراج آپ کو میرا پرنام میں نے کبھی دھیان نہیں دیا کی آپ بھی یہیں رہتے ہیں سوکھے کی بجائے سے تو میں تو پریشان ہوں اور مجھے لگتا ہے آپ کو بھی پریشانی ہو رہی ہوگی اس لیے اب سے میں روز آپ کو ایک کٹوری دودھ پلاؤں گا یہ بول کر کسان نے وہ کٹوری وہیں چھوڑ دی اور وہاں سے چلا اگلے دن صوبہ جب وہ کٹوری لینے باپس آیا تو اس نے دیکھا کہ کٹوری میں کچھ چمک رہا تھا کسان نے کٹوری کو اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر ایک سونے کا سکھا تھا پھر کسان ہر روز سانپ کو ایک کٹوری دودھ پلاتا اور اگلے دن صوبہ ہر روز اسے ایک سونے کا سکھا ملتا ایک دن کسان کو کسی کام سے سہر جانا تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو یہ جمداری سوپی اس نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا دھیان سے ایک کٹوری دودھ ساپ کے بیل کے پاس رکھ دینا کسان کے بیٹے نے اپنے پیتا کے کہے انسار ایک کٹوری دودھ ساپ کے بیل کے پاس رکھ دی اگلی صوبہ اسے بھی سونے کا سکھا ملا اس کے بیٹے نے سوچا کہ یہ ساپ تو بڑا کنجوس ہے جرور اس کے پاس بہت سارے سونے کے سکھے ہوں گے لیکن یہ تو ہر روز بس ایک ہی سکھا دیتا ہے اگر میں اسے مار دوں تو میں اس کے سارے سکھے سونے کے سکھے کو لے سکتا ہوں اگلی صوبہ جب لڑکا دودھ دینے کے لیے گیا تو اس نے صوبہ کو دیکھتے ہی اس پر چھڑی سے بار کیا مگر صوبہ بھی سترک تھا اسے چھڑی تو لگی پر اس نے کسان کے بیٹے کو بھی ڈس لیا ساپ کا بیس بہت ہی جہریلا تھا دیکھتے ہی دیکھتے کسان کے بیٹے کی موت ہو گئی اور جکمی ساپ اپنے بیل میں باپس چلا گیا جب کسان باپس لوٹ کر آیا تو اسے اپنے بیٹی کی مرتیو کو بارے میں پتا چلا ساتھ ہی وہاں بہت دکھی اور کرودھت ہو کر ساپ کے بیل کے پاس اسے مارنے پہنچا تب ہی اس نے ساپ کو دیکھا کہ ساپ کو بھی کافی چوٹ آئی ہے اسے دیکھتے ہی وہاں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے نے ساپ پر حملہ کیا ہوگا وہ سمجھ گیا کہ پریستیتیں ہی کچھ ایسی ہو گئی ہوگی کہ ساپ نے اس کے بیٹے کو ڈسا ہوگا اس نے ہاتھ جوڑ کر ساپ سے مافی مانگی اور ساپ سے اپنے بیٹے کو باپس لانے کے لئے کہا تھوڑی دیر بعد ساپ اپنے بیل میں جا کر باہر آیا اور اس نے کسان کو ایک جڑی بوٹی دی گریب کسان جڑی بوٹی لے کر اپنے مرے ہوئے بیٹی کے پاس گیا اس نے اس کے ناک کے پاس وہ جڑی بوٹی رکھی تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا ہستا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا جندہ ہونے کے بعد کسان کے بیٹے کو اس کی گلتی کا احساس ہوا وہ اپنے پیتا کے ساتھ ساپ کے بیل کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ جوڑ کر مافی مانگی اور بولا ہی ناگراج مجھے چھما کر دیجئے اب میں کسی بھی پسو پکچی یا جانور پر حملہ نہیں کروں گا مجھے چھما دان دیں ساپ نے بھی خوص ہو کر اپنا سیر ہلایا اور باپس اپنے بیل میں چلا گیا اس کہانی سے ہمیں دو سیکھ ملتی ہے پہلی یہ کہ لالچ کرنا بری بات اور دوسری سیکھ یہ ہے کہ ہمیں نردوس جیوہ پر حملہ نہیں کرنا چاہئے ہمیں انہیں بلکل بھی پریسان نہیں کرنا چاہئے ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی جرور پسند آئی ہوگی ایسی ہی کہانی سننے کے لیے ہم سے جڑے رہیے ہم جلد ہی ملتے ہیں اور ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد ہمیںf 색 دو سر تقیی کی بس کے لیے چیديو کنی کا شکریہ وہ آئیت آیم ہمیں حید ملتا linger